معروف لکھاری اور تجزیہ کار امار مسود نے کہا ہے کہ تحریک انصاف کی مرکزی قیادت کی جانب سے دی جانے والی احتجاجی کالز کی بار بار ناکامی کے بعد یوتیوں کا عمرانی بخار اب تیجی سے اتر رہا ہے اور اڈیالا جیل میں بن عمران خان کی سیاست بھی ختم ہو رہی ہے اپنی تازہ تجزیہ میں امار مسود کہتے ہیں کہ تمام درداؤں کے باوجود نہ تو کسی نے خان کو ڈیل آفر کی اور نہ ہی کھوئی انقلاب آیا نہ کوئی جلسہ کامیاب ہوا اور نہ ہی خان صاحب کی رہائی کے لیے کوئی دھر نہ ہو پایا نتیجتاً خان صاحب کی سیاست بینہ کچھ کہے بینہ کچھ بتائے دیرے دیرے دم توڑ رہی ہے اور اس کے بارے میں نہ کوئی شور مچا رہا ہے اور نہ کوئی کسی کو بتا رہا ہے ان کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی ایسے انجام کو پہنچ رہی ہے جسے دلدل میں کوئی اپنی ہی بوجھ میں دھس رہا ہو جیسے کوئی سیاد اپنی ہی دام میں آ گیا ہو امار مسود کا کہنا ہے کہ سیاسی جماعتوں پر مشکل وقت آتے ہیں اور وہ ان کا مقابلہ کرتی ہیں ایک وقت کے بعد پھر انہیں اروج ملتا ہے یہ سبق تاریخ کا بھی ہے اور شماریات کا بھی ہے ہر زوال کو اروج اور ہر اروج کو زوال ہے لیکن تاریخ کا یہ پیہ الٹے دائرے پر بھی آ جاتا ہے کبھی تاریخ کی کماند سے نکلا تیرہتمی ہو جاتا ہے جو واپس نہیں آتا پھر ایسے میں بڑے بڑے کہتے ہیں کہ گیا وقت کبھی لوٹ کر نہیں آتا تاریخ انصاف کا زوال اس لیے اٹل ہے کہ اس کے خمیر میں تخریب کا پہلو موجود ہے چند ایسی باتیں اہلیہ نے تاریخ انصاف کی سوچ میں شامل ہیں جو ان کے لیے عذاب بن رہی ہیں بدقسمتی سے ان میں مزید اضافے کا قوی امکان ہے جن بنیادوں پر یہ جماعت کھڑی ہے وہ بنیادیں ہی کھوک لی ہیں یہ ریت کا ایک محل ہے جو زمین بوس ہو چکا ہے لیکن اس کے اندھام کا کسی کو یقین نہیں آ رہا جس شعور کی تاریخ انصاف نے پرولش کی ہے ایک وقت میں وہ شعور اسی کے لیے زہر قاتل ثابت ہوگا یہ کسی نے بھی نہیں سوچا تھا تیریک انصاف کا سب سے بڑا ہتیار سوشل میڈیا ہے جلسے کرنا ہو جلوس نکالنا ہو تیریک چلانی ہو ٹرین بنانا ہو بیرون ملک پاکستانیوں کو گالم گلوج کیلئے اکھٹا کرنا ہو کسی محاص کو کھولنا ہو کسی کی پگڑی اچھالنی ہو کسی کی عزت کو تار تار کرنا ہو تیریک انصاف کا سوشل میڈیا سب سے آگے ہوتا ہے اس سے کسی کی عزت محفوظ نہیں کسی کو اس سے مفر نہیں ہے یہ وہ زہر قاتل ہے جس کا کوئی تریاق نہیں اس کے ڈسے کا کسی کے پاس کوئی علاج نہیں امار مسود کے مطابق بدقسمتی یہ ہے کہ دوسری سیاسی جماعتوں کا ایک شعبہ سوشل میڈیا ہوتا ہے جبکہ تحریک انصاف بزاتے خود ایک سوشل میڈیا ونگ ہے جس کے پاس ایک سیاسی جماعت بھی ہے اس سوشل میڈیا ونگ کو ہی جاندرکار ہے انتشار اس کے خصوصیات میں سے ایک ہے عمران خان جیل میں ہے تو یہ میڈیا بس نظر آتا ہے ان کے انتشاری بیانیے پر پیٹرول چھڑکنے والی ذات عمران خان کی ہے جب وہاں سے آواز نہیں آتی تو نفرت کی آگ تھنڈی ہونے لگتی ہے جو تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کے لیے موت ہے ان کو یہ خبر سنائیں کہ عمران خان جیل میں آرام سے ہیں تو ان کے ویوز گر جاتے ہیں اور اگر خبر یہ آئے کہ عمران خان پر تشدد ہوا اور مار مار کر ان کا بھرکس نکال دیا گیا تو پھر یوٹیوبرز کی چاندی ہو جاتی ہے ویوز کی دھیر لگ جاتے ہیں ڈالروں کی بوریاں بھرنے لگتی ہیں سینئر صحافی کا کہنا ہے کہ اب جس مقام پر تحریک انصاف آ چکی ہے اس کے سوشل میڈیا پر صرف عمران خان کے حوالے سے بری خبر بکتی ہے اور اس خبر کو پانے کے لیے یہ کیا کچھ کر سکتے ہیں اس کی بہت سی مثالیں ماضی میں موجود ہیں میری بات کا یقین کیجئے مستقبل میں یہ سوشل میڈیا خان کی زندگی اور سلامتی کا سب سے بڑا دشمن ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ اسے عمران خان کے حوالے سے بری خبر ہی درکار ہوتی ہے اور جو افراد یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ ڈیل ہونے والی ہے خان کسی وقت بھی باہر آنے والا ہے برطانیہ سے کمک آنے والی ہے خان کو باہر بھیجنے پر اتفاق کے رائے ہو چکا ہے وغیرہ 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 وہ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں انہیں اس ملک کی سیاست اور تاریخ کا ادراک نہیں ہے عمران خان نے جو کچھ کیا اب وہ کسی ڈیل کے مستحق نہیں رہے عمران جس شاک پر بیٹھے تھے اسی کو کار دیا وہ جس عسکری کھیت کی مولی تھے انہوں نے اسی کھیت کو اجار دیا وہ جس تھالی میں کھاتے تھے اسی میں انہوں نے چھیت کر دیا امار کہتے ہیں کہ سوال یہ ہے کہ اب خان سے ڈیل کون کرے گا اور کیوں کرے گا اتحادی حکومت کا عمران کے ساتھ کوئی ڈیل کرنا تو دور کی بات ہے سیاستدانوں نے تو کبھی کسی کو ڈیل دے ہی نہیں کیونکہ وہ کبھی اس قابل ہی نہیں رہے ڈیل وہی دیتے ہیں جو ڈیل دے سکتے ہیں اگر آپ ان سے عمران کے حوالے سے ڈیل کا سوال کریں تو پہلے اپنے کان پکڑتے ہیں پھر آپ کو کان پکڑوا دیتے ہیں اپنے ادارے اور اپنے شہدہ کی حرمت کی حفاظت کا جو بیانیاں انہوں نے نومی کو بنایا وہ اس سے ایک انچ پیٹے نہیں اٹھ سکتے یہ ان کو بہت اچھی طرح معلوم ہے بھائے لوگ خان کو سر چڑھانے کی غلطی دوبارہ نہیں کر سکتے وہ اس کو دوبارہ گود لینے کا سوچ بھی نہیں سکتے جب سیاستدان بے بس ہیں اسٹیبلشمنٹ ڈٹی ہوئی ہے عدلیہ کی جانب سے آپ کوئی خطرہ نہیں رہا عوام کی لاکوں کی تعداد کبھی خان کے حق میں نہیں نکلے گی تو سوال یہ کہ ڈیل کروائے کا کون تحریک انصاف کے دامن میں اب ایک ہی امید پڑی ہے کہ کسی طرح نومنتخب امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ عمران خان کے حق میں آواز لگائے جس کے خلاف absolutely not کا علم بلند کیا گیا تھا اسی کی منس سماجت کیوں کی جائے اس زمن میں تحریک انصاف والوں نے ٹرمپ کے خلاف ٹویٹ کرنے والوں کی سوشل میڈیا پر شکایتیں لگانا شروع کر دی ہیں ظلفی بخاری کی ٹرمپ کی بیٹی سے ملاقات کی کہانیاں گھڑنا شروع کر دی گئی ہیں امار کہتے ہیں کہ اگرچہ امریکہ سے مدد آنے کا کوئی امکان نہیں فرض کریں ایسا ہو بھی جاتا ہے تو یہ تحریک انصاف کی سب سے بڑی شکست ہوگی اس وقت خان صاحب کو پتا چلے گا کہ کارکنوں کو جو شعور دیا گیا وہ صرف گالی دینے تک محدود ہے اور پھر گالیوں کا بخاطب وہ شخص ہوگا جس نے نعرہ لگایا تھا کہ کیا ہم کوئی غلام ہیں نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا